بہت ساری باتیں جو بہت کھل کر ہم کہے بھی نہیں سکتے جس طرح کا عشق و عاشق ہمیں ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے جس طرح کے عشق و عاشق ہمیں فلموں میں سکھایا جا رہے ہیں جس طرح کی نازیبہ اور گھٹیا اور سیکسی قسم کی حرکتیں فلموں ڈراموں میں اور ویڈیوز میں کی جا رہی ہیں ٹک ٹوک پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں انسٹاگرام پہ پھر ہمارے جو یہاں کے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکی وی پی این استعمال کر کے جو فہوش اور پورنگرافی اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا جہان کی غلازتیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا ان پر اثر ہوگا آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو اشتہارات بنتے ہیں جو بل بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اب کپڑے کا اشتہار ہے اس پہ جناب لوگوں نے ننگی عورتوں کو بٹھا ہے بھئی کپڑے کے اشتہار سے ننگی عورت کا کیا تعلق ہے آپ ماچس کی ڈیبیا عورت کے بغیر نہیں بیچتے آپ جناب سگرٹ عورت کے بغیر نہیں بیچتے آخر اتنا جو عورت کو کمرشلائز کر دیا ہے میں گزشتہ دنوں سیرت کا سبق پڑھا رہا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی کہ آپ میں بحیثت اور نبوت سے پہلے کیا کیا صفات تھی اس میں صبر ہے تحمل ہے شجاعت ہے حیاء ہے بردواری ہے سخاوت ہے تو میں طلبہ کو بتا رہا تھا کہ آج کے لئے سارے سٹینڈرڈ اولٹ ہو گئے ہیں پہلے زمانے میں آئیڈیالائز اس کو کیا جاتا تھا جس میں زیادہ حیاء ہوتی تھی آج کے زمانے میں جو جتنا بے حیاء ہے وہ اتنا اس کو لوگ آئیڈیالائز کر رہے ہیں جو جتنی فہش گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو پرینک بن رہے ہیں پرینک جو بن رہے ہیں ہمارے آپ دیکھ لیں جیو نیوز پر پروگرام شروع ہوا ہسنا منہ ہے تابی شاشمی نے پروگرام شروع کیا اتنی بےہودہ باتیں اس میں وہ کرتا ہے ایسا بھی ہے کہ بہن بھائی کو آپس میں بٹھایا ہے اور ایسی بےہودہ باتیں کر رہا ہے کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا اور ہمارے نیشنل ٹیلی ویجن پر وہ چل رہا ہے اب آپ کو مزاک کرنے کے لیے کیا کوئی ایسا مزاک نہیں ملتا کہ آپ جو شریعت کے حدود کے اندر رہے کے مزاک کر لیں کوئی پرینک آپ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے حدود میں اس میں ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے ایک طرف ہم گالیاں دیتے ہیں کہ یہ فہاشی پہلا آ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے فلان کر رہا ہے دوسرا اسی کو ہم ویورشپ دے رہے ہیں اسی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ مثال کہ تو تابی شاشمی کے پروگرام کو آپ لے لیں آپ کسی کے بھی پروگرام کو لے لیں جو بار بار بہودہ گفتگو کر رہا ہے اور ایک آدمی روزانہ اس کا پروگرام اس کے کلپ تین چار چار کلپ روزانہ سن رہا ہے تو کیا اس کا اثر اس کی نفسیات پر نہیں ہوگا اس کے دین پر اس کے اخلاق پر اس کے کردار پر اثر نہیں ہوگا